دوستوں کالکوٹا کی کھلا مقابلے میں مینو دا میچ بننے کے بعد بھاوک ہو ایجنگ کے راہنے پھر راہنے نے ایم ایس دھونی پر دیا دل جیتنے والا بیان تو کیا کہا راہنے نے اپنے بیان میں آخر کار دھونی پر کیا دیا دل جیتنے والا بیان سب کچھ بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلا اگر آپ بھی ایم ایس دھونی کے بہت بڑے فین ہو تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر لیجے گا دوستوں آئی پیل دوہزار تیس میں رویوار کے دن کا دوسرا مقابلہ چینے سوپر کنگز اور کالکوٹا نائٹ ایڈرز کی بیچ کھلا گیا جہاں اس میٹ میں سب سے پہلے چینے کی ٹیم نے بلے باز ہی کرتے ہوئے کافی بڑا سکور کر دیا ہے آپ کو بتا دیں اس میٹ میں سی ایس کے نے پہلے بلے باز ہی کرتے ہوئے دو سو پین تیس درنوں کا سکور بنایا اور آپ کو بتا دیں کہ سی ایس کے کے راجن کے رہانے نے سب سے زیادہ اکھتہ رنوں کی پاری کھیلی وہ بھی صرف اٹیس گینوں پر اور وہ بھی دو سو چھوالیس کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ اس کے علاوہ ڈیون کانوے نے چھپن اور شیبان دوبے نے اکیس گینوں پر تاب اٹھوڑ پچاس رنوں کی تاب اٹھوڑ پاری کھیلی وہیں دوسری اور کےکیار کی ٹیم کے لئے کلوبند کھجرے لیا نے سب سے زیادہ دو بگیٹ چٹکائے اور اس طرح کےکیار کی ٹیم کو دو سو پینتی سنوں کا لکش ملا جس کے بعد کےکیار کی ٹیم لکش کا پیچھا کرنے میدان پر اتری کےکیار کی ٹیم کے لئے نارینڈ جگدیشن اور سنیل نارینڈ پاری کی شروعات کرنے آئے لیکن بلے بازی کرتے ہوئے کےکیار کی شروعات خراب رہی کیونکہ کےکیار نے پہلے دو اوبر میں ہی دو ویکیٹ گماں دیئے لیکن اس کے بعد ونکی ڈیشن ایر اور نیتی شانہ نے کیکیار کی پاری کو سنبھالا اور دھیرے دھیرے کر کے پاری کو آگے بڑھایا لیکن آٹھ میں اوبر میں ایر بھی آؤٹ ہو گئے جس کے بعد اگلے اوبر بھی نیتی شانہ آؤٹ ہو گئے اور اب ٹیم فلکل دوا میں آگئی لیکن اس کے بعد رنگو سنگو اور جیسن روائے نے مل کر کافی شاندار بلے بازی کی اور تابر توڑ انداز میں کیکیار کو سورنوں کے پار پہنچھایا پھر اس کے بعد جیسن روائے نے اپنا آج تک پورا کیا لیکن پچاس روائے بنانے کے بعد وہ زیادہ ایر تک ٹک نہیں پائے اور آؤٹ ہو گئے وہاں اس کے بعد رنگو نے کئی حد تک پاری کو سمالا لیکن ستر میں اوبر میں رسل بھی آؤٹ ہو گئے لیکن دوسری اور سے رنگو اکیلے سنگرش کر رہے تھے اور بڑے شورٹس کھلنے کا پریاس کر رہے تھے لیکن اسکور بہت بڑا تھا اس لئے رنگو اپنی ٹیم کو اس لکش تک نہیں پہنچا بائے اور کیکیار کی ٹیم بیس اوبر میں ایک سو چھاسی رن ہی بنا پائے اور اس طرح چینے نے اس میچ کون پچاس رنوں سے جیت لیا ہے وہاں اس میچ میں جنکی رہانے کو منہ او دا میچ کا وارڈ دیا گیا جس کے بعد رہانے نے بیان دیا ہے تو کیا کہا رہانے نے آئے بتاتے ہیں آپ کو دوستو جنکی رہانے نے کہا میں اس جیت سے بہت خوش ہوں ہمارے ٹیم کے سبے کھلاڑیوں نے کافی اچھا پروتشن کیا اس کا پھل ہم کو ملا بھی ہم سب نے اس میچ کے لئے کافی محنت بھی کی تھی آگے رہانے نے کہا کہ سی ایسکی کی ٹیم کا منیجمنٹ مجھے کافی اچھا لگتا ہے وہ ہر بات پر کھلاڑیوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں رہانے نے کاب تک میں ایپیل کے اتحاس میں جتنی بھی ٹیموں میں کھیلا ہوں ان میں سے چینے کی ٹیم بیسٹ ہے کیونکہ یہ ٹیم سبے کھلاڑیوں کو بیک کرتی ہے یہاں پر مجھے سپورٹ اسٹاب سے بھی کافی زیادہ سپورٹ ملتا ہے اور وہ لگاتر ہم سے میچ کے بارے میں باتچت کرتے رہتے ہیں انہوں نے آگے کہا کہ سی ایسکی کی ٹیم نے پہلے تو آکشن میں مجھ پر بھروس جتایا اور اس کے بعد مقابلے کھیلنے کا موقع دیا آگے انہوں نے دھونی پر کہا کہ مائی بھائی نے مجھے کافی سپورٹ کیا ہے میں جب بھی کوئی بھی برے دور سے گزرتا ہوں تو وہ مجھ سے آ کر باتچت کرتے ہیں مائی بھائی کے ساتھ چینے کی ٹیم میں کھیلنا میرے لئے بہت ہی اپڑا دیتا ہے میں نے پہلے بھی ان کے ساتھ آئی پل کے تحاس میں کرکٹ کھیلا ہے دھونی ایک کافی شاندار کپتان ہے اور کپتان کے ساتھ ایک سپیشل ویکٹی بھی دھونی نے پہلے ہی میرا اس میچ میں رول کلیر کر دیا تھا کہ مجھے کس انٹینٹ کے ساتھ بلے بازی کرنی ہے دھونی نے مجھے اس میچ میں کھلی چھوٹ دیا دی تھی کہ مجھے اس مقابلے میں شروع سہی تیزی سے بلے بازی کرنی ہے دھونی نے مجھے پہلے بھی سمجھائے تھا کہ کس طرح میں اس پیچ پر بلے بازی کر سکتا ہوں تو دوستو آپ کے ساتھ سے چینے کی جیت کے ہیرو کون ہے کومنٹ کر کے اپنے رائے ضرور بتائے گا